اسلام علیکم میں ہم عزارباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پر تیکنیکل گاڑی دوستان سب سے پہلے میں آپ لوگ کو اپنے چینل اور پیج پر خوش آمدید کہتا ہوں اس کے بعد ہمارے جو آج کی ویڈیو اس میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ کو کمپیوٹر پر چلا کے کسی کو اگر پیسے ٹرانسفر کرنے تو کیسے کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور ازی طریقہ ہے ویڈیو کا آپ لوگ نے ان تک واش کرنا ہے ویڈیو سکپ نہیں کرنی اگر آپ لوگ ویڈیو سکپ کر دیتے ہو سکتا ہے آپ کو سمجھنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگ سے ہمیشہ چھوٹی سی گزارش ہوتی ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے پہلے آئیکن کو بھی پرس کر دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی نئی ویڈیوز ملتی رہیں تو چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جی فرنڈز ہم آ چکے ہیں کمپیوٹر کے سکرین پر اور یہاں پر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ نیشنل بینک کی ڈیجیٹل ایپ سے کسی کو پی سی یا لیپ ٹاپ کے ذریعے اگر پیسے ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کر سکتے ہیں بہتی آسان اور ازی طریقہ ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اگر آپ ویڈیو سکپ کر دیتے ہیں تو ہو سکتا آپ کو سمجھنا ہے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگ کو یہ سجسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگ لیپ ٹاپ یا پی سی پر کسی کو بیسے ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہو یا پھر اپنا بینک اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے جو سیف براؤزر ہیں وہ میکروس آفت ایج ہے یا پھر آپ لوگ کروم براؤزر کا استعمال کر سکتے ہیں تو میں یہاں سے کروم براؤزر اوپن کرتا ہوں جو ہی آپ کروم براؤزر اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹریفیس ہوگا یہاں پہ آپ لوگ انہیں سب سے پہلے جسٹ ان بی پی لکھنا ہے ان بی پی لکھنے کے بعد آپ لوگ انہیں سرچ کرنا ہے جو ہی آپ سرچ کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ پیج اوپن ہوگا جس میں سب سے پہلے ٹاپ پہ آپ دیکھیں نیشنل بینک آف پاکستان لکھا ہوئے یہاں پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہ نیشنل بینک کی افیشل ویب سائٹ ہے جو ہی آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے نیشنل بینک کی افیشل ویب سائٹ کا جو ہوم پیج ہے وہ اپن ہو جاتا ہے جس میں آپ لوگ کے پاس کافی سارے آپشنز آ جائیں گے اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کو ویزٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں سے پیسے ٹانسفر کرنے اس کے لئے ہم نے سب سے پہلے اپنے اکاؤنٹ کو لاؤگن کرنا ہوگا اس کے لئے ہم نے یہاں پہ اوپر دیکھیں ٹاپ کارنر پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے بینکنگ لاؤگن یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے جو یہاں آپ لاؤگن بینکنگ پہ کلک کریں گے آپ لوگ کے پاس لاؤگن پیج اوپن ہوگا جس میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو پیہ گھوم رہا ہے اس کا ویٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ موبیل ایپ کا ہے جو آپ موبیل ایپ پہ یوزر ایڈی اور پاسورڈ لگا کے موبیل ایپ کو اوپن کرتے ہیں وہی یوزر ایڈی اور پاسورڈ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے تو میں یہاں پہ اپنا یوزر ایڈی اور پاسورڈ انٹر کر دیتا ہوں یوزر ایڈی اور پاسورڈ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہاں سے سائن ان پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ سائن ان پہ کلک کرتے ہیں آپ لوگ کے پاس یہاں پہ دیکھیں ویلکم نوٹ لکھا ہوا ہے اسلام علیکم مذہر آباس یہاں پہ آپ کا نام شو ہوگا اگر آپ کا پاسورڈ اور یوزر ایڈی سائی ہوگا تو اور یہاں پہ آپ لوگ کو ڈیوائس ویریفکیشن کے لیے کہا جا رہا ہے یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو نیچے لکھا ہوا ہے انٹر او ٹی پی او ٹی پی آپ لوگ کو دو آئیں گے ایک سم پہ آئے گا اور ایک ای میل پہ آئے گا اور اگر آپ کے پاس سم نہیں ہے تو ای میل سے بھی او ٹی پی اٹھا کے یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سم موجود ہے تو وہ بھی آپ لوگ یہاں پہ وہاں سے دیکھ کے انٹر کر سکتے ہیں میرے پاس سم بھی اویلیبل ہے اور ای میل بھی اویلیبل ہے تو میں یہاں پہ او ٹی پی انٹر کر دیتا ہوں جلدی جلدی او ٹی پی یہاں پہ انٹر کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ نیکس پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ نیکس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ ایپ اوپن ہو جاتی ہے آپ لوگ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے اور یہاں پہ جب تک یہ پییاں گھوم رہا ہے تب تک آپ لوگ نے ویٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ لوگ نے جو پروسسنگ ہے وہ کرنی ہے اگر آپ نے پیسے بھیجنے تو وہ پھر بعد میں آپ بھیج سکتے ہیں ابھی پییاں گھومنا بند ہو گیا اور اس کے بعد اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگ کو وہی اپشن نظر آ رہے ہیں جو موبیل ایپ پہ نظر آتے اور ہم نے جو ہے اس ویڈیو میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں تو ہم نے ٹرانسفر ٹیپ پہ کلک کرنا ہے اور جو ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کے پاس تین مزید اپشن نظر آتے ہیں جس میں فنڈ ٹرانسفر ہے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر ہے اور سی آنی سی ٹرانسفر ہے اب آپ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر آپ لوگ نیشنل بینک ٹو نیشنل بینک پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں مطلب اپنی نیشنل بینک اکاؤنٹ سے کسی اور کے نیشنل بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے آپ نے فنڈ ٹرانسفر پہ کلک کرنا ہے اور اگر آپ لوگ انہیں نیشنل بینک سے کسی اور بینک میں پیسے ٹرانسفر کرنے ہیں ایزی پیسہ ہو گیا جائز کیش ہو گیا یا پھر کسی بھی اور بینک میں پیسے transfer کرنے تو آپ لوگو نے interbank fund transfer پر click کرنے اور اگر آپ نے cnc میں پیسے transfer کرنے تو آپ لوگو نے یہاں پر third option کو click کرنے تو میں نے easy paisa میں پیسے transfer کرنے ابھی اپنے اس national bank account سے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں یہاں پر interbank fund transfer جہاں پر لکھا ہوئے اس پر click کرنے ہوئے جو ہیے آپ interbank fund transfer پر click کریں تو آپ لوگ کے سامنے یہ page open ہوتا ہے جس میں آپ لوگ کو دکھایا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگوں نے موبیل ایپ پہ جتنے بھی بینی فیشریز ایڈ کیے ہیں جن کو آپ لوگوں نے پیسے ٹرانسفر کی ہیں ان کی ساری ڈیٹیل آرہی ہے جو آپ کے فیورٹس ہیں یعنی کہ جن کو آپ بار بار پیسے بھیجتے ہو یا اپنی بینی فیشری لسٹ میں ایڈ کیا ہوئے تو ان کے نام یہاں پہ آپ لوگوں کو شو ہو رہے ہیں لیکن ہم نے ان میں سے کسی کو پیسے ٹرانسفر نہیں کرنے ہم نے کسی اور کو پیسے ٹرانسفر کرنے اس کے لئے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو اوپر یہاں پہ لکھا ہوئے بینی فیشریز یعنی کہ یہ والے جو آپ نے ایڈ کیا ہوئے یہ بینی فیشریز ہیں آپ لوگوں کے اور آپ نے ان کو پیسے نہیں بھیجنے تو اس لئے ہم نے ادھر پہ کلک کرنا ہے کیونکہ ہم نے کسی اور کو پیسے بھیجنے تو جو ہی ہم ادھر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے یہ اپشن اوپن ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ سب سے پہلے دیکھیں تو transfer from لکھا ہوئے کہ آپ کا account number یہاں پہ شہر ہے کہ آپ نے اس account سے پیسے نکالنے ہیں اور اس کے بعد آگے لکھا ہوئے purpose of payment یہاں پہ آپ نے purpose of payment سیلیکٹ کرنا ہے اس پہ جو ہی آپ کلک کریں گے یہاں پہ دیکھیں یہ ایک arrow کا نشان ہے اس کو اگر آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ purpose نکل کے آ جائیں گے کہ آپ لوگ کس مقصد کے لیے payment بھیجنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ family score سیلیکٹ کر دیتا ہوں آپ لوگ کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہو purpose of payment سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کے بعد نیچے اگر آپ لوگ دیکھیں تو select beneficiary bank لکھا ہوئے تو یہاں پہ آپ لوگ نے bank سیلیکٹ کرنا ہے جس bank کو آپ پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اگلے بندے کا account جس bank کا ہے اس bank کو آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگ arrow کا نشان نظر آ رہا ہے آپ کو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کو یہاں پہ کافی ساری bankوں کے نام نظر آ رہے ہیں تو آپ نے bank سیلیکٹ کر لینا ہے جس میں آپ لوگ پیسے transfer کرنا چاہ رہے ہیں تو میں easy پیسہ میں پیسے transfer کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں easy پیسہ اور اس کے علاوہ telena اور microfinance bank limited یہاں پہ لکھا ہوئے اس کو آپ نے select کرنا ہے آپ کسی بھی account میں پیسے بھیج سکتے ہیں میں telena اور پہ بھیج رہا ہوں easy پیسہ میں بھیج رہا ہوں تو اس لئے میں نے easy پیسہ select کیا ہے تو bank select کرنے کے بعد آپ نے نیچے یہاں پہ دیکھیں تو account number لکھا ہوا ہے یہاں پہ آپ نے account number لکھنا ہے account number easy پیسے کا mobile phone number ہوتا ہے اگر آپ کسی bank کو پیسے transfer کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ account number کی جگہ پہ آپ وہ bank account number لکھیں گے اوپر وہ bank select کر کے تو میں یہاں پہ اپنا number enter کر دیتا ہوں اپنا account number دھیان سے enter کرنے کے بعد آپ نے نیچے یہاں پہ amount enter کرنی ہے جتنی amount آپ بھیجنا چاہ رہے ہیں تو میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ پروسس کر رہا ہوں تو میں یہاں پہ کوئی بھی رقم انٹر کر کے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہوں اماؤنٹ انٹر کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پہ سابمنٹ آپشن نظر آ رہا ہے پہ آپ لوگوں نے سابمنٹ کرنا ہے جو ہی آپ سابمنٹ پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے سامنے یہ پیج اوپن ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ confirm your details آپ نے اکاؤنٹ چیک کر لینے from اکاؤنٹ کس اکاؤنٹ سے آپ پیسے بھیج رہے ہو اور کس اکاؤنٹ کو بھیج رہے ہو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ نمبر یہاں پہ لکھا ہوئے اور نیچے آپ لوگوں کو اکاؤنٹ title دکھایا جا رہا ہے کہ جس کو آپ پیسے بھیجنا چاہ رہے ہو کیا یہ وہی بندہ ہے اگر آپ کو confirm ہو جائے کہ یہاں پہ وہی بندہ ہے جس کو آپ لوگ پیسے بھیجنا چاہ رہے ہو اسی بندے کا نام آ رہا ہے تو ٹھیک ہے اگر غلط نام آ رہا ہے تو آپ لوگ یہاں سے اپنا اکاؤنٹ نمبر چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے نیچے amount دیکھ لینی ہے کہ amount میری بالکل جتنی میں نے لکھی ہے وئی ہے اور اس کے بعد نیچے جو تین option نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو یہ optional ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو ان کو fill out کر سکتے ہیں اور اگر آپ نہ بھی کریں تو کوئی issue نہیں ہے تو جب آپ لوگ کو یہاں پہ confirm ہو جائے کہ آپ کی جو detail ہے وہ بالکل ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ لوگ نے یہاں پہ submit پہ کلک کر دینا ہے جو ہی آپ لوگ submit پہ کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے یہ page open ہوتا ہے جس میں آپ اوپر دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ہے mpin کہ آپ لوگ کا جو mpin ہے جو آپ لوگ کی digital app کا یعنی mobile app کا جو mpin ہے last پہ آپ لوگ transaction کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ mpin آپ لوگ نے یہاں پہ enter کرنا ہے یہاں پہ confuse نہیں ہونا کہ آپ لوگ نے کوئی اور mpin پتہ نہیں کہاں سے آئے گا یہاں پہ پتہ نہیں کون سا لکھنا ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو آپ لوگ کی mobile app کا mpin ہے وہی آپ لوگ نے یہاں پہ enter کرنا ہے تو mpin enter کرنے کے لئے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپر لکھا ہوا ہے bold میں enter mpin اس کے بعد اس کے نیچے یہاں پہ دیکھیں تو ایک مدھم سے لکھا ہوا ہے enter mpin یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ لوگ نے اپنا mpin جو ہے یہاں پہ enter کر دینا ہے mpin enter کرنے کے بعد آپ لوگ نے just یہاں پہ submit پہ کلک کرنا ہے جو ہی آپ submit پہ کلک کرتے ہیں تو آپ لوگ کے سامنے یہاں پہ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے successful transaction transaction یہاں پہ ہو چکی ہے کمیابی سے اور آپ لوگ کو یہاں پہ detail بھی دکھائی جا رہی ہے اگر آپ چاہے تو یہاں پہ receipt بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ لکھا ہوا ہے view transaction recept یہاں پہ آپ لوگ نے click کرنا ہے جو ہی آپ click کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے جو transaction recept ہے وہ open ہو کے آ جاتی ہے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں تو پوری detail آپ کو مل رہی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس recept کو download بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ دیکھیں download recept لکھا ہوئے آپ لوگ اس کو اگر click کریں گے تو PDF میں آپ لوگ کی جو recept ہے وہ آپ کے computer میں save ہو جائے گی یاد رکھنا ہے یہاں پہ جب آپ لوگ اپنی app کو open کرتے ہیں اپنے پیسے transfer کرتے ہیں یا پھر اپنی account detail چیک کرتے ہیں اس کے بعد جب آپ یہاں پہ leap کرنا چاہیں browser کو بند کرنا چاہیں یا پھر pc یا laptop کو بند کرنا چاہیں تو اس سے پہلے آپ لوگ انہیں یہاں پہ اس کو log out لازمی کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں top corner پہ یہاں پہ log out لکھا ہوئے اس کو آپ لوگ انہیں click کرنا ہے جو ہی آپ اس کو click کریں گے تو آپ لوگ کی جو یہ application ہے جو account آپ لوگ انہیں sign in کیا ہے login کیا ہے وہ آپ لوگ کا log out ہو جائے گا آپ لوگ safe رہیں گے آپ لوگ کو کسی قسم کا کوئی issue نہیں آئے گا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں you have been logged out تو مطلب اس کا کہ آپ لوگ یہاں سے log out ہو چکے ہیں یعنی کہ آپ لوگ کی application یہاں سے نکل چکی ہے تو اس کے بعد آپ لوگ اس کو یہاں سے بند بھی کر سکتے ہیں browser کو cut کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ لوگ اپنے national bank کے account سے pc یا laptop کے مطلب سے کسی کو بھی پیسے transfer کر سکتے ہیں چیف فرنڈس امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے